اور بے سبرے نہ ہو ان کے لیے بے سبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے یہ چھوڑ دیں یہ چیز یہ کیوں نہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے سبری یہ صحابہ کو میسیج ہے ہمیں میسیج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے سبرے نہ ہو Everyone has their time آپ کا کام ہے میسیج دینا بس باقی اللہ پہ چھوڑ دو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں It will be on the day they see that which they are promised as though they had not remained in the world but an hour of a day جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے عمال کو یا اس سارے میدان کو تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا یہ ظاہر ہے ایک regret بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں notify کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود disobedience تھی تمہاری تو یہ کون سا سبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے سبر کرنا جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا اور یوسف علیہ السلام had every opportunity to commit sin خوبصورت بھی تھے مشہور بھی تھے elite class کے وہ almost بیٹے بن چکے تھے آئے تو ایز غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا ٹھیک ہے نا کسی کو پتا بھی نہیں لگنا تھا تو اس سے زیادہ اور کیا opportunity ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس لیکن اس موقع پہ اس peak moment میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی point is مدد طلب کی اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دی دروازے کھلتے گئے سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دور لگا دی حالانکہ دروازے لاغڈ تھے کیسے کھل گئے impossible situation کیسے possible بن گئی اللہ نے بنائی point is کے انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا اور نفس امارہ سے پناہ مانگی نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن سات لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے جو مسجد کے ساتھ اٹیج تو یہ ٹائپ بھی سابرین کی ہی ٹائپ ہے اس کے لئے سبر چاہیے ابو حریرہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear اللہ انی اخاف اللہ وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں مجھے اللہ کا خوف ہے تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے تو لہٰذا ہمیں جو سبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی ہمیں belief چاہیے کہ ہم جب سبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا reward بھی دے گا اور اگر اللہ کے لئے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا اس کے لئے سبر چاہیے اور وہ سبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا وہ سبر بھی کرنے سے آئے گا اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا تیسری جو ٹائپ ہے ثرڈ aspect of patience it is to be content with the decree of اللہ at the time of calamity یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہو کہا تھا سورہ لقمان کے آیت نمبر سترہ ہے اے میرے بچے نماز قائم کر اب یہ سارے سبر کے کام ہیں نیکی کا حکم دے برائی سے روک and be patient over what befalls you سبر کر جو بھی علامہ سابق جو بھی مسئبت تجھ پہ آ جاتی سبر کر تو ثابت ہوا کہ مسئبت آنے پہ سبر ہوتا ہے اس وقت سبر ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کی personality پتہ لگتی ہے آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے ویرلی انہ ذالکہ من عظم الامور بے شک یہ امور بہت عظیم ہے سٹرونگ ڈیٹرمنیشن مانگتے ہیں ہر کوئی نہیں کرتا لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان سو اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ سبر کر اللہ سے مدد طلب کر اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں میں سبر کروں گی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویرلی پیشنٹس اس ایڈ دا فرس ٹرائک انم السبرو اندہ صدمت ال اولا سبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے بس اسی کو سبر کہتے ہیں بعد میں تو سب لیکن نا سکس ٹیجیز آف گریف کیا ہیں سائیکالوجی میں جب کوئی ایسا حدثہ ہو جائے گریف آ جائے شدید آپ کو پہلے کیا ہوتا ہے شدید سیڈنس اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل انکار اس چیز کا اس کے بعد ہے ڈپریشن سکس ٹیج ہوتی ہے ایکسپٹنس ایکسپٹ کر لیتا ہے بندہ کچھ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے نا نارملی ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے آتے ہیں لیکن یہ کہ نارملی ایکسپٹ کر لیتا ہے بندہ تو مومن جو ہوتا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراں سے میرے خیال مومن جو ہے نا دس منٹ بعد ایکسپٹنس پہ آ جائے دس منٹ نہیں تو ایک دن دو دن نیچرل ہے کچھ لوگ لیٹ ہوتا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے جس کو فلسفہ حیات بہت کلیر ہے جس کو علم ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا نا نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے اٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے آپ صابر بن جائیں گے لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے سبرے ہی رہیں گے اس لئے نالج بھی حاصل کرتے رہیں ٹھیک ہے نا اس کے حوالے سے بہرحال سوہیب reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said wondrous is the affair of the believer for there is good for him in every matter and this is not the case with anyone except the believer if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him if he is harmed then he shows patient and thus there is good for him کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے اور ہر چیز میں اس کے لئے good ہے the perfection of these three aspects together is called beautiful patient فَصَبْرُنْ جَمِيل یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے اس کے احکامات بجال آنے کے حوالے سے گناہوں کے حوالے سے اور لوگوں کے روائیوں کے حوالے سے اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آگیا کوئی کلیمیٹی آگئی بیماری آگئی تو اس پر صبر تو یہ ہے فَصَبْرُنْ جَمِيل سو اللہ نے کہا فَصْبِرْ صَبْرَنْ جَمِيلًا سورہ مارج ورس نمبر فور سو بی پیشنٹ وید بیوٹیفل پیشنٹس سبر کر بہت ہی جمیل سبر کے ساتھ بیوٹیفل پیشنٹس کے ساتھ سبر کو بیوٹیفائے کرو اگر کسی چیز پر ورکنگ کرنی ہے تو صبر پر ورکنگ کریں ٹھیک ہے نا بہت ہی جمگوریه کنگ arriv